موسیقی 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 ٹیچر تھی جو بجیفہ کے امتاع دینے گیا تو پڑھنے سیدھام سرما تھا چندرگرہن پڑھ رہا تھا مجھے اپنے گام سے اعتماد پر پیدا لے کے گئے ایک کا بھی نہیں تھا تھانگا نہیں یہ میں 1954-55 کی بات کر رہوں چھے روپیا مہینہ ہمیں اس قول سے ملا اس سے ہم کپڑے پڑھے پہنتے تھے چھے روپیا بہت ہوتا تھا اس سمیں کھیتی کے کام کے ساتھ ساتھ پڑھ لکھ کر کے ہر جگہ ٹاپ کرتے ہوئے آپ لوگوں کے آسیرباد سے بابا ساپ ڈاکٹر امیٹ کر کے بتائے وہ راستے پہ چل کر اور اپنے سنت گروہ رویداد جی کی بات سمیں پڑھ کر ان کے آسیرباد سے ہم ہر جگہ ٹاپ کرتے گئے تب تب کبھی نہیں محسوس ہوا کہ جات کیا ہے کیونکہ سٹاپ پر رہے ہیں تو سب لوگ ہم سے ہلتا پوچھنے آتے تھے ہسٹنگ رہتے تھے وہاں ہی پوچھنے آتے تھے مگر جیسے ہی ہم سکٹی سیبنے میں میں نے ایم ایسی فیزکس کیا تھا آگرہ کالی جاگرہ سے سمیں بتا رہا ہوں مہین جی تو اس سمیں جیسے ہی ہم انیس ورس کے ہوئے بن گئے ایم ایسی فیزکس کر کے لیکٹرر بنے تو ایک دھامنا کے کوریز میں پڑھانے لگا لکھنوں میں وہاں ایک چھوٹا سا کمرا تھا پڑھانے کے بعد میں سوا انیس سال کا چھوٹا ہی سا تھا تو وہاں بیٹھتے تھے تو لوگوں نے وہاں کمنٹ کرنا شروع کیا تب آنکھوں میں یہ محسوس ہوا کہ ہم کیا ہیں کہتے ہیں اب تو چمار جاٹا وغیرہ بھی پروفیسر گرو بننے لگے مطلب یہ کھٹکنے لگا اس سمیں یہاں دیکھو کیوں ابھی تک تو سب تعریف کر رہے تھے بی ایم ایسی پڑھتا تھا تب ایک ایس ایم ایل گپتا تھے پروفیسر وہ کہتے ہیں چندپا تم تو فرسٹ اٹیمٹ میں ایسی پڑھتے ہوئے اور باستم میں مہے جی میں ایکیس ورس کی عمر میں ایسی پڑھتے ہوئے فرسٹ ایسی پڑھتے ہوئے تو آشر وہاں پھر اس میں جیسے ہم ٹریننگ وریننگ کر کے کنیلا پہنچے وہاں آئی جی تھے ایم گوپالا نوہنے کا چندپا کترے بڑے ہو میں آئی ایم ٹوئنٹی ٹو ارے why don't you type for آئی ایس آئی ایس بیٹھ گیا اور آئی ایس رہتے ہوئے ایس بی رہتے ہوئے میں فیجیس کیمسٹی میتیمیٹکس ہائر فیجیس اور کنسٹیٹوشنل لاؤف انڈیا لے کے آئی ایس میں بیٹھا اور آئی ایس میں بن گیا سیونٹی ٹو میں میں آئی ایس جوانٹ کیا اور آئی ایف ایس آئی ایس دونوں میں ہوا مگر آئی ایف ایس اس لیے نہیں گیا کیونکہ میرے دو چھوٹے بھائی تھے میری بیڈو ماں تھی سیسٹر تھی میں نے سمجھا کہ مجھے آئی ایف ایس میں مجھے کیا لینا دینا ہے میں ایڈمیسٹریسن میں بناؤں گا اور گریبوں کی سیوہ دھوں گا یہ بھاورہ جو ہے اس سنوے انڈیٹ سے اس سمیں آئی تو یہ جو جس طرح سے محسوس ہوا پھر سروس میں محسوس ہوا کہ ہر سمیں جب بھی ہم سوشل جسٹرس کی یا کوئی بھاسن دیتے تھے اور میں رہا سن چوہتر سے ہی میں کرتا رہا ہے راگزاد جی کا ڈاکٹر میٹ کا ساگ کا یوپی میں کوئی نہیں تھا کوئی دوسرا آفیسر نہیں آتا تھا پریٹ پان کوئی بولتا تھا کےول چندرپال کے ہی جن جاگران کیا گیا تھا مانوبر کاسی رام جی میں چوراسی میں میں کلکٹر گاڈیاباد تھا سارے چیزوں کا سارے سٹیٹ ایوارڈ مجھے ملے مگر پھر بھی مجھے اس لیے ہٹا دیا گیا ایکڈیمی میں تھا کہ آئی ایس کن چینج سوسائیٹی آرسو قارن اس کے ہاتھ میں پاور ہے اس کی باتوں کو جنتہ بسواث کرتی ہے اس لیے وہ جادہ ہی جنہیں انسٹومنٹ اپ سوسل اکانومک چینج وہ دسواث دی میل منتر جو بابا سارڈ ڈاکٹر میٹ کرنے کہ ہمیں جائے کیا ساماجک اور آرثک پر انیکولیٹی کو دور کرنا ہے اور اس کو اگر آئی ایس آفیسر میں کہتا ہوں ہر آئی ایس آفیسر سے اپنے آئی ایس آسو سیسن کی میٹنگ کہا ہوں کہ اگر آپ نہیں کرو گے تو یہ باتیں کون دور کریں ہمارے سنت لوگ کرتے ہیں سنت بات بات کرتے 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 آپ نے دیکھا ہمارے ربدا جی نے ایک سنگرس کار کیا میں سمجھتا ہوں اتنے بڑا بدوان ان کا لٹیچر تو ملتا نہیں ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ آئی ایم بیلی شور کہ کہیں نے کہیں مرحمنباد کا اس میں انجیکشن لگا ہوا ہے جیسے فور اکجامپر میں نے مومن میں بولا سب لوگوں کے بات اور آپ سبھی لوگوں کے سمبک رکھ رہا ہوں بات ربدا جی نے کیا کہا ربدا جی نے کہا میرا رام دسلت ست نائی میرا رام انتہ کرن میں بست ہے اب اس کو اگر ہم سب پھولو کر لیں تو آپ کا سارا پاکھٹ ختم نہ کسی دیوتاک ہی جانا ہے نہ رام کے پوجہ کرنی ہے نہ کسی کے پوجہ کرنی ہے انتہ کرن کو سمجھ لو وہی بھگوان ہے تو سب سے پہلے جو پاکھٹ کے برد ہمارے ربدا جی نے بات پہی جبکہ سارے دنیا غلام تھا اس سمیہ بھی انہوں نے بہادری کے ساتھ رکھتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کتنے بڑے دوسرا بھگوان بدھ سے لے کر پرمپرہ کو دیکھئے بھگوان بدھ کی پرمپرہ جو تھی سرمڑ سنسکرتی وہی سے اتپن ہوئی پہلے بیدک سنسکرتی تھی بیدک سنسکرتی میں تو آپ جانتے ہیں ایٹی نائن تھم تھا ٹینتھ منڈر میں اس میں بھرامن چھتی ویسے سودر بھرمہ کے ایک سیکریفائی سے بنے اور ان کا کار بھی باتا گیا یعنی لیورس وربائیڈیڈیڈیڈیڈیڈیہ نہیں کار بکر لیورس وربائیڈیڈیڈیڈیڈیہ یعنی بڑھ بٹوارہ کر دیا وہ دھیرے 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 پیتھک ہیڈٹری ہو گئے لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو کارم سے تھا میں پوشتا ہوں لوگوں سے کوئی بھی بتا دے مجھے کہ کوئی بھی کرم کے آدھاک پر بھرہمونا بانا گیا ہو پورا اتنے سانوں سے یعنی بھگوت گیتہ کیا کہتی ہے وہ کرم کرو کرمنواد کارشتے فدیشنہ کلاچنک کیا کہتے ہیں سب لوگ پڑے سب جو کرم کرو گے تو بڑا اچھا رہے گا اچھے کرم کرو بھگوان بود کیا کہتے ہیں کسل کرم کرو اکسل کرم مت کرو کیونکہ اگر اکسل کر کرو گئے تو سارا جیوان بھر وہ آپ کا پرشاہی کی طرح فالو کرے گی یہ کہتے ہیں کرم کرو کونسا کرم کرو کرم وہ جو رگبیج سے لکھا ہوا ہے کہ برہمڑ کا کیا کام ہے چھتری کا کیا کام ہے بحث کا کام کیا بحث سودر کا کام کیا ہے اور ہم لوگ تو کہیں آتے ہیں نہیں وہ کرم کر جو تیرے لیے نردھارت انہوں نے کیا ہے جبکہ یہاں ہمارے بھگوان بود کہتے ہیں کسل کرم کر اکسل کرم کر رمضا جی کہتے ہیں من چنگا تو کٹھوٹی مگنگا سوی جی سمپل سی بھاسا اتنا بڑا انہوں نے کیا کیا آپ دھم پر پڑھو گے تو اس میں سب بڑا ساف ہے دھم پر کرو کہ بدھی mind mind is everything یہ controls everything ہر ایکسن شریر کا body کا mind کی سوچ سے پیدا ہوتا ہے so you regulate your mind keep the mind pure so that کسی کے پرتیلی بھی نہیں کسی کے پرتیل نہیں پھولو آسٹانگ ایک بار اس راستے کو میں بھائی جی میں ڈیلٹ ہوں بدھیجم پہ بدھیجم پہ بدھیجم پہ بات ہوتے والا کوئی میں رحمداد جی کی اور بھگوان بودھ کی تلنا ایک ایک کچھ سبدوں میں کر دوں گا بھگوان بودھ کو یہ رحمداد جی کو الگ تھرگ نہیں کرنا چاہیے کیوں ایک ہی پرمپرہ رہی ہے سرمان سنتکتی انہوں نے جو بات کی بدھرے بہت سوچ کے ترک کے آدھار پہ کہ ترک کے آدھار پہ آپ جیتو ہر چیز کو شانتی پورا جیتو منسود رکھے جیتو تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کبل ایک دن کی بات نہیں ہے کہ regulate your mind آسان نہیں ہے اس کو کرنے کے لیے انہوں نے بڑا ادھارن دیا کہ جیسے گھوڑے کو ٹرینک دی جاتی ہے ہم آئی پی ایس رہے ہیں تین سال تو ہم جانتے ہیں گھوڑے کو کیسا ہوتا ہے پہلے جا کے پچکارتے ہیں پھر اس کے اندر سے واق کراتے ہیں پھر اس کے نیچے سے نکلتے ہیں پھر اوپر بیٹھتے ہیں اور پھر واق ٹراؤٹ کینٹر اور گیرہ چار اسٹیز ہوتی ہیں ایسے ہی ہمارا انہوں نے کہا mind کو regulate کرنے کے لیے پہلے تو اپنی گندگی نکالو بھی رہ دیرے گلتیاں ہیں تم سے کمجوری اس کو دکالو اور صد کرتے 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 ایک اچھے صد آدم بن جا اچھے آدم بنا تب ایک اچھا مانہ بنے گا سماج کا کلنان کرے گا یہ کہتے ہیں یہ جو انہوں نے کہا وہ ہی بہوا ہمارے ربیدہ جی نے کہا من چنگا تو کٹھو دی ہوں گا ہمیں گنگا میں نانے کی کیا لیے اب ناکوں کروڑوں آدمی جا رہا ہے گنگا ہمیں ڈبکی لگانے جا رہا ہے کیونکہ انگلت کا قلص آئے گا پویتر ہو جائیں گے یہ ہو جائیں گے ربیدہ جی نے اس کا بڑا بڑا کھنگن کیا کم دنتیوں میں من جائے کہ ربیدہ جی نے ایک کنگن نکالا تو وہ دے دیا یہ سب پرندتوں کی بیوکوفی بنانے والی باتیں ہیں انہوں نے بلکل سمپل سے بات کہی ایمانداری کی بات کرو اب جیسے کوئی آدمی آیا کہ ربیدہ جی کی بڑی پرسلسہ ہے ایمانداری کے بارے تو مننے کے بعد انہوں نے کہا میں دو ایماندار کی بات پری چلے نہ چاہ رہا تو وہ ایک ہیرہ رکھ گیا وہاں یہ یہ کہانی ہے ہیرہ رکھ گیا اور ہیرہ کو کچھ دنوں انہوں نے کہا اب ربیدہ جی گریب ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ہیرہ کو لے لیں گے ختم کریں گے میں کچھ دنوں کے بعد پھر آیا وہ ہی ہیرہ پڑھ گیا تو انہوں نے کہا ایمانداری تو بالکل صد ہو گئی تو ایمانداری جو ربیدہ جی نے دکھائی ہر چیز میں تھنکنگ میں سوچ میں ایمپلیمنٹیشن میں جس سے تمام ان کے پھولوور بن گئے اور ان کو تو آپ جانتے ہیں ان کا رجل کیا ہوا ان کو مارا گیا ان کا لیٹیچر کو جرا دیا گیا تو اس لیے جو جنہوں نے اسپیسلی ہم یہ اپنے گروہ گرن صاحب تھے بڑا آبھاری محسوس کرتا ہوں کہ 42 سائل 42 ان میں 40 40 40 جو ہمارے ربیدہ جی کی اس میں ملکل رکھی ہوئی اور وہ کہتے ہیں کیونکہ گروہ ربیدہ ان کے جو نانک جی برسٹے بغیرہ پر مجھے بنایا ہے اتنا اچھا لگتا ہے کہ کیوں نہیں مگر آپ وہاں بائی فرکیشن ہے اور ہی طرح سے میں وہاں گیا آپی کے سلطوں کے بعد گیا تھا تو سممال کیا تھا جب پرانی کمیشن میں تھا تو وہاں ہی سے مجھے معلوم پڑھا کہ پنجاب میں پنجاب میں پنجاب کی پاپولیشن 31-32 پرسنٹ ہے جس میں سوپ آتا ہے جارت تر ہماری لوگ ہیں کچھ اور لوگوں کو ہیں مگر ہمارے لوگ جاہتا ہیں مانٹے سنگ اہلو والیاں جو ہیں تھوڑا سمیں لے لوں مانٹے سنگ اہلو والیاں تھے میں پلانی کمیشن میں آیا تو میں نے وہ شروع کا سب پلان چھینہ میں نے کہا ہمارا حصہ کتنا ہے اترا پردیس میں 95 میں شروع گیا تھا اترا پردیس میں 4-5 پرسنٹ خرچ ہوتا تھا تو میں نے پلانی سیکرٹی بنتے ہی کہا نہیں ہماری پاپولیشن 21.4 پرسنٹ ہے یہ طرح نکال کے الگ رکھو سماج کرنے ہاں ان کے سوردازی تھے ہمارے سینر تھے ان کو کہا آپ پرنسپل سیکرٹی ہو اس کے اس ایماؤنٹ کے آپ پلانک سیکرٹی ہو آپ بھی پلان کرو گئے اور اس کا ایک پیسہ بھی ڈائیوٹ نہیں ہونے تھے وہ ہی آکے یہاں پلانک کمیشن بھارا سرکار میں آیا تو یہاں پر بھی یہی کھا گیا کہ ہمارا اس طرح ہمارا کیا تو مانٹے سنگ اہلو والیاں ہم کہتے ہیں پنجاب کے تھے کہتے ہیں چنپال آپ تو سب برابر ہیں تو میں نے کہا اچھا ان سے اب کیا بحث کروں میں تو ایڈوائزر ہوں یہ تو چیرمیر ہے تو میں اُن دن چھپ رہا سیٹرے کے دن وہ آتے ہیں اپنا امریکہ بغیرہ کوئی سنتا اس سے بات کرتے تھے تو میں چھپکے اس دن آیا ان سے ملا میں نے کہا کل آپ نے میٹنگ میں یہ کہا تھا کہ سب برابر ہیں تو میں نے آپ تو پنجاب کے رہنے والے ہیں میں پنجاب گیا تھا اور مجھے معلوم پڑا ہے کہ وہاں پر چار پرسنٹ لینڈ کیبل پنجاب میں چار پرسنٹ لینڈ ہی ہم لوگوں کے حصے میں جبکہ ہماری پاپولیشن ایک تیس بہتیس پرسنٹ تو پہلی بات تو میں نے کہا یہ کریے مہروع نہیں کر کے یہ بات مت کریے کہ سب برابر ہیں پنجاب میں ہی دیکھ لیا آپ کو لگتا ہے بہت مالدار ہے مگر میں نے دیکھا ہے بڑی خراب استطی ہے اس لئے یہ الگ ہونا چاہیے اس کے آدار پر ہم نے کہا 32% پیسہ الگ رکھ دو پنجاب میں مہروع صاحب آپ کے سامنے بھی میٹنگ ہوئے تھا تو میں کہہ کے آئے ہوں مجھے بسواس ہے کہ اس کو فولو کریے کیا کرنا چیزے میں بتا رہا آرتک سمپرنتہ اور سارے آپ کے سرمانگیل بکاس کے لیے یہ بھاگیداری ہمارا جروری ہے کہ جو بھی فورنس ایڈ آتی ہے وہ ہم کو اس کو بھی ہی حصے داری ملنے چاہیے جو پلان بنتا ہے بجٹ بنتا ہے اس میں بھی ہماری حصے داری ہونے چیزے پلان بند کر دیا ٹھیک ہے آتے آتے ہم نے سب سے پہلے ٹیک چطپال کے پلان کمیشر کے یوزنہ ساری یوزنہ بند کر دی اس مال اس کے لئے انڈسٹری کے بند کر دی سرکہ سپلان کے بند کر دی اور کہتے ہیں ہم ہر سال بڑھا دیتے مجھے بڑھانا بڑھانا کھیر نہیں چاہیے کھیسیز کی کھیرات کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ہمیں ہمارا حصہ چاہیے دیش کے بلڈنگ میں جو ہم لوگ کام کرتے ہیں مجدوری تو ہمارا کریں سارے محل بنائے ہوئے ہمارے لوگوں کے زیادہ تر ہمارے لوگ یعنی ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ سٹوری ہماری محلہ پریمنٹسٹری میں کنٹر کر کے وہاں پر پہنچتی ہے اس کو کیا ملتا ہے تین سر روپے چاس سر روپے اور وہ وہاں پر بچے چھوٹے بوٹے جو لیت ہے اس میں میٹی کھاتے ہیں وہاں سے لڑ لڑکے کیسے امید کر سکتے ہو ان کا کھانا دیکھا ہے کبھی چاول ہوں گے یا تھوڑا سا پتھلی سی دال ہوگی یہ کنڈیشن ہے ہمارے مجدور لوگوں کی تو مجدوروں کے لیے لڑتے رہتے ہیں لڑنا چاہیے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر وال مجدوری جب جب ہم نے بڑھائی محلی صاحب ہمارا ٹانسور جب جب بڑھائی ستانویہ میں سب سے پہلے اتر پردیس میں جنہاں کیا ٹانسور دو آجا تین میں کیا دو آجا چار میں کہ ایک سے دس ٹانسور پھر ہم نے پلانی کمیشن میں آئے تو وہ سبجیکٹ ہمیں بھی پھر ملا تو ہم نے کہے سارے انڈیا میں ایک سے دس روپیاں ہونا چاہیے دو آجا میں آئیم ٹاکنگ آئیم ٹاکنگ آئوٹ ٹو تھاوزن فائل یہ اس تتیب مانسکتہ کی بات ہم اپنے ان کو پوچھتے ہیں سب کچھ ہے بابا صاحب کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے دھرم کے لڑائی ہو لیے ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں یہ ہی سمجھونی آتا میرے جیسے آدمی بھی نہیں سوچ پا رہا میں تو اپنے ربیداد جی کو سنت سرومنی ہیں انہوں نے جو سوچا ہے جو پڑھانی لکھانی اتنے بدوان ہو کے ایک بات کہیں بابا صاحب ڈاکٹر امبیٹکر نے تمام سنگرس کے بعد جو دیا ہے اب وہ کہتے ہیں بہت دھرم کے اپنا لیا ہے کوئی کہتے ہیں کہ ہمارا تو آج دھرمی ہے کوئی کہتے ہیں ہمارا ربیداد دھرم ہے کوئی کہتے ہیں ہمارا مول نوازی دھرم ہے تو کیسے اددار ہوگا تو ہمارے جو پڑھان ہیں جو دھرموں کے وہ ہیں ان کو سوچ کے ہمارے چھوٹا بھائی تا لڑکا اس نے بڑا اچھی بھولا کہ سب لوگوں کو اکھٹا کر کے ایک سمبرت کوئی چیز نکالیے بہت دھرم میں سب چیز ہے مگر بہت دھرم کی بھی بات کہنا چاہتا میں نے کیونکہ ڈیلٹ کیا ہے تو بہت دھرم کیا ہے کہ کیسے ختم گیا کیا نہیں کیا اس کوئی لمبائی چوڑے نہیں جانا چاہتا مگر بہت دھرم میں بھگوان بھدھ نے جو کرا اس میں برہمان چھتری بیسے سودر کو ریڈیفائن کیا بھگوان بھدھ کو جب گانپرابت ہو گیا تھا تو مانو مانو ایک سمان اس کو یہ گلت کہتا ہے بھائیفائن ہیں مرح acho کو اچھا hustو کینے والی جاتے والی بات ختم ہو جاتیいる مگر بیسہ ہی رکھتا ہوا ہے رہے بھگوان بھگوان میں بھی وہی ہے کرشم بھگوان سے کہلوا دیا کہ برہمال چھتری بیسے سودر میرے ہی دوارہ بنے ہوا جان اور پھر بھی کیا کرتا کہتا ہے دیکھ میرا سکھا بھگوان سکھا ٹراب کہ کیسے کون بھرامن ہے کون چھتری ہے کون بیسے ہے کون سودر ہے وہ definition جو رگوید میں تھی اس میں موڈیفکیشن کیا گیا اور موڈیفکیشن کیا ہے on the basis of buddhaj buddh کی بات تھی اس کو سمرت کرتے ہوئے نمپد کے بھی بہت سے باتیں بھگت گیتہ میں رکھی ہوئی ہیں اچھا ہی دکھانے کے لئے تو اچھا ہے جب کرشن بھرامن کو چھتری بیسے میں بانٹ رہے ہو تو پھر کون سا بھگوان آئے گا آپ کا جو ہم کو سمتہ دے گا جو ہم کو برابر کرے گا جاتوین سماج کی اصطاب نہ کرے گا کوئی مجھے بتا دے اس لئے ہم سوچتے ہیں بابا ساب ڈاکٹر امیٹ کر کے سمدھان کے بعد جب سے ہم لوگوں کو پرابٹ کرنا دی کیا ہے سمدھان میں آپ جیسے بددوان آدمیوں کو سمسار نہیں جاتے ہو آپ سمجھتے ہیں میرے پاس پیسہ نہیں ہے میں نہیں جا سکتا سب جائے مگر ہم آپ کو بتا رہے ہو آیا پیتی ستی کنٹی میں سرویس میں رہتے ہو سرویس کی پیسے سے گیا مگر اپنے پیسے سے نہیں جا سکتا یہ ستی اس میں جو بڑا ساف ہے آرٹیکل سترہ بنایا بابا ساہب ڈاکٹر امیٹ کر جاتوین سماج کی اصطاب نہ کرنا چاہتے تھے وہ یہ آپ چاہتے تھے سب برابر ہیں تو پھر اس جاتوین سماج کی اصطاب نہ ہوئی کیوں نہیں کیوں نہیں ہو پا رہا سمیدان میں بابا ساہب نہیں کر پائے چونکہ بابا ساہب چاہتے تھے بھگوان گودھ بھی چاہتے تھے یہ بھی چاہتے تھے مگر ہو نہیں پائے آج بھی نہیں ہو پائے کیونکہ آج ہم پھر جاتو چباب دھولی بھی دھانک جیسے رامبلاس پاسوان ہیں وہ پاسوان پاسی پاسی کے بات کرتے ہیں میں مجھ سے کہتے ہیں ریٹائرمنٹ ہونے سے پہلے میرے عدش بن جاؤ گئے میرے جنرل شکریہ بن جاؤں کیسے ہوئے تو بٹے ہوئے ہونے سے ہمارا سماج بٹ رہا ہے اس کو دھاند کے روپ میں کیسے کریں ساماج ایک روپ میں تو بنا بہت دھرمہ اپنائے ہوئے اور بہت سب دھرموں کی بیچ بنائے ہوئے کچھ نہیں ہو سکتا آٹھے گروپ میں جو یوجنہیں بنائیں گئی ہیں ہم نے خود یوجنہیں بہت سی بنائی ہیں اور بھی بن رہی ہیں ان سب یوجنہوں کا لاگ کیسے لیں جیزا جیزا اسپیسلی آٹھے گھنٹی کرنے کے لیے میرا تو صاف ہے جو بینکنگ سسٹم سے ہمارے جتنے پرسنٹیج ہیں اتنا کم سے کم ہر ایک اس میں سے روپیہ ہمارے لوگوں کو کمپنی میں اس میں ملنا چاہیے یہ ہمارا ادھکار ہے جو نہیں ہو پاتا کچھ نہیں روپیہ ملتا ہے اس کی لڑائی لڑنے کی ضرورت ہے بینا گارنٹی ریڈ ہوجنہ ایک کروڑ لکھے ہم نے کری تھی اس کے بعد کوئی دیتا نہیں اس کے لیے سنگرس کرنے کی ضرورت ہے آرتھیک وقاس ہو آپ کا طبیعہ کی سچھا کا وقاس ہوگا سچھا میں جتنے بھی آپ کے جو گڑھوڑی آرہی ہیں اس کے لیے سنگرس کرنا ضروری ہے وائلنس کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وائلنس کرنے کا ریجنٹ آپ نے دیکھ لیا 32 چھتیس ہزا لڑکے بند کر دیا گئے مارفیٹ کر دیا گئے تو ان کا کیریر خراب ہو رہا ہے تو اس لیے وائلنس کرنے کی ضرورت نہیں یہ سنگرس کاملی کوپلی 20 آدمی ہیں جو بات گلت آرہی ہے ہمت کر کے بیٹھ جائیے اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کوئی کچھ کر سکتا ہے ایسے دیرے دیرے مگر وائلنس نہیں وائلنس کے لائک نہیں ہے کیوں ہمارے ڈالیں گے اس لیے ہم جانتے ہیں کہ سٹیٹ سے لڑائی لڑنے کی ضرورت نہیں ٹائیورز کے بیچ میں بھی ہم یہی کہنا چاہیں گے شانت سے رہیں اپنے بات کریں لوجیکل کریں اور جیسے جب یہ دوان لوگ ہیں ان کے سنگت میں آکے اپنا ادھار کریں آگے بڑھیں اور سچت بڑھیں اور سنگرس کریں اور پروتن کریں یہی میں سمجھتا ہوں کہ پہنچے روڑی ہے جائے سنت رمیداد جی جائے بھیم جائے بھارت نموکر